موسیقی تربیت سہارا اس کی ایڈوکیشن اور یہ ہر ہر چیز اس کی حفاظت باپ کو پتائے کہ بچے پر کہاں کہاں سے نظریاتی حملہ ہو سکتا ہے کہاں کہاں سے خراب ہو سکتا ہے یہ اور خاص طور پر اگر وہ بیٹی ہے تو کہاں سے اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیوکوف بنا سکتا ہے تو یہ محافظ اللہ نے کس کو بنایا باپ اس لئے کہتے ہیں نیچرل گارجن جو ہے نا وہ باپ ہے تب ہی اسلام میں بیابی بی میں علیتگی ہو جائے تو عورت بچپن میں تو باپ بچوں کو پال سکتی ہے جب بچپنا ختم ہو تو شرن پھر وہ باپ کے پاس آتے ہیں آج کل ہماری عدالتوں میں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا فقہاں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکا جب سات سال کا ہو جائے تو باپ کو لازمی دیا جائے گا اگر وہ لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بھی دیا جائے گا اس کو اس کو رکھنا پڑے گا اس کو کیونکہ بچے کا فائدہ باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے ماں کے پاس رہنے میں زیادہ نہیں ہے ماں سے ملتا رہے گا وہ یقینا لیکن رہے گا کس کے پاس اور عجیب بات ہے جب تک گورے فطرت پہ تھے برطانیہ کا جو لاہ تھا جو پاکستان میں چلتا رہا ایک طویلر سے اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں بی بی میں جب علیتگی ہو جائے گی تو نیچرل گارجن بچوں کا باپ رہے گا سمجھ میں آرہی ہے بات اور اسلام میں بھی ایسا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے لئے بچہ جنا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس عورت کا خرچہ بھی اٹھائے بچے کا بھی تو اللہ کے الفاظ کے آئے ہیں جس کے لئے بچہ جنا گیا ہے یعنی باپ کو اللہ نے تعبیر کیسے کہ اس کے لئے جنا گیا ہے تو آج کل بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے لوگ ماں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں بچہ ماں کے پاس رہے گا بچپن میں رہے گا کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی اور حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کو ماں کی ممتہ کی ضرورت زیادہ ہے تو علماء نے بیان کی ہے سات سال کا لڑکا سات سال تک ماں کے پاس اور لڑکی نو سال تک نو سال کے بعد لڑکی کس کے پاس آئے گی باپ کے پاس لڑکا سات سال کے بعد کس کے پاس آئے گا باپ کے پاس جنرل مشرف سے پہلے پہلے حمادی عدالتوں میں بھی یہی لوہ تھا سمجھ رہے ہیں عدالت میں جو قانون تھا وہ اسی وہی تھا ہاں جب باپ کے پاس آئے گا تو ماں سے ملتا رہے گا ہفتے میں ایک دن ماں کے پاس رات بھی گزارے گا سمجھ رہے ہیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن مستقل بنیادوں پہ رہے گا کس کے پاس کیونکہ بچے کا فائدہ اس میں باپ کو حق نہیں دیا جا رہا ہے بچے کو دیا جا رہا ہے کہ اب بچے کا فائدہ جب بڑا ہو رہا ہے تو باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے وہ تربیت کرے گا اخلاق سکھائے گا اس کو اس کی حفاظت کرے گا اس کو بزنس سکھائے گا ایڈوکیشن میں دیکھے گا کہ اس کو کس قسم کی ایڈوکیشن دینی چاہیے لیکن ہمارے ہاں عدالتوں میں سارے قانون کیا ہو گئے تلپٹ ہو گئے وہ کمل عورت کو فیور کیا جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرز ظالم ہوتے ہیں عورت پہ ظلم کرتے ہیں لیکن بہت سے ظالم نہیں بھی ہوتے عدالت یہ دیکھتی نہیں ہے کہ مرز ظالم ہے یا عادل ہے کیا ہے عدالت میں بچے ماں کو پکڑا دیئے اور اس کے بعد پوری زندگی باپ ان بچوں کے لیے ترستہ رہتا ہے اسے ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا یہ عملی طور پر عدالت میں یہ ہو رہا ہے خرچہ سارا باپ پہ ڈال دیتی ہے عدالت حتیٰ کہ عدالت میں جو ملقات ہوتی ہیں اس میں بچوں کو لانے جانے کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ خرچہ مکمل باپ کے ذمہ ان کی اسکولنگ بھی یونیورسٹی کا خرچہ باپ کے ذمہ لیکن کس اسکول میں پڑھیں گے یہ فیصلہ ماں کرے گی عجیب بات ہے یا نہیں ہے کولو کا بیل اس کو بنا دیا اور بچوں کی فیوچر میں ٹانگڑ آنے کی اجازت باپ کو بالکل بھی نہیں ہے یہ ہے ہمارے اسملی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو قانون سازی کرتے ہیں اس سے بغاوتیں پھیل رہی ہیں پھر اب بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہہ رہے ہیں عدالت نہیں جائیں گے ہم نچائیں گے اب بچے اگر باپ کے پاس ہیں تو باپ کہتا ہے اب میں نچاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے عدالت میں گیا بچے میرے آس سے گئے لہذا وہ بچوں کو لے گئے کوئی پنجاب بھاگ رہا ہے بی بی پھر پنجاب کی عدالت میں کیس کرے گی تو کراچی بھاگ کے آ جائے گا تو آپ خود ایسے قانون بناتے جس سے لوگوں کو ظلم پر مجبور کرتے اس کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے ثواب کے علاوہ سبر گئے اور پھر بچہ جب ماں کے پاس رہتا ہے علیتگی کے بعد تو اکثر ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورگلا دیتی ہیں ایسا اس کا ذہن بناتی ہے کہ بچے بڑے ہو کر بھی باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے میں نے خود وکیلوں سے یہ بات سنی ہے کہ بچہ اگر باپ کے پاس رہے تو اکثر وہ ماں کے خلاف نہیں ورگلاتا وہ اپنے اختلافات بچوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا باپ کو اللہ نے ذرف دیا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان سن رہی ہے اکثر سب نہیں اکثر خواتین جب بچہ ان کے پاس رہتا ہے تو بچے کو باپ کے خلاف ذہن بنا دیتی ہیں اس کا عدالتوں میں اب وکیلوں سے پوچھا تو وکیل کہتا ہے صبح شام یہ ہو رہا ہے وہ صاف لغزوں میں بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا باپ برا آدمی ہے یہ کس نے سکھایا ان کو یہ ماں سکھاتی ہے تو اللہ کے قانون کو فالو کرو میرے بھائی مانتا ہوں مرد ظالم ہوتے ہیں بوس سے لیکن ظلم کی ایک سزا بھی تو رکھی ہے نا بچے چھیننا کون سے سزا ہے بھائی ظلم کی اگر کسی مرد نے ظلم کی ہے تو علیتگی ہو گئی نا ختم بات